السلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوب کے لئے تھامنل کیسے تیار کیا جاتے ہیں یا اگر آپ کسی بھی پک کا بڑا امیزنگ سا ایڈٹ کرنا چاہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان ہے اس کے لئے آپ کو بہت بڑے بڑے سافت ویئر کی ضرورت نہیں ہے فوٹو شاپ بغیرہ سے نہیں کرنا پڑے گا سمپل سی ایک اپلیکیشن ہے آپ نے سیل فون سے ہی کر سکتے ہیں اور بہت امدہ قسم کا جس طرح کا آپ چاہیں اس طرح کا آپ تھامنل تیار کر سکتے ہیں جس طرح سے چاہیں اسی طرح سے آپ کسی پکچر کا بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں جی دوستو اسے آپ کا نام ہے پکسل لیب جی دوستو یہ رہی پکسل لیب پکسل لیب کو کلک کریں گا ٹھیک ہے یہاں بھی لایس کو انہیں اوپن کیا جی دوستو یہ آپ کے سامنے رہا یہ نیچے آپ کو کافی سارے یہاں پر آپشن نظر آئیں گی یہ جو پکس وغیرہ کے جو سٹائل ہیں یہ نظر آئیں گے جو آپ نے بیک رون میں رکھنی ہے اسے آپ سلیکٹ کر لی جیسے میں اس کو بھی کر لیتا ہوں یہ جو ہے شائنی اس کو کر لیتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پر اٹومیٹکلی سلیکٹ میں اس کے اوپر لاکمی کلک کروں گا آپ نے آپ ٹچ کرنا ہے تو یہ یہاں پر سلیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا تعرف کروا دیں اس کے باقی جو سامنے سامنے والے فیچرز ہیں جلدی جلدی تین ڈاٹ والا آپشن اسے آپ کلک کرتے ہیں تو کوئی سب سے پہلے یوز ایمج فرام گیللی اگر کوئی گیللی سے تصویر لانا چاہتے ہیں یہاں پر تو وہ آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ گیللی سے تصویر لانا سکتے ہیں جیسے کہ میں ابھی آپ کو دکھا دکھاتا نہیں ہے ابھی دکھانے سے یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اس کا کافی سارے آپشن میں جلدی جلدی کور کرنے کی کوشش کروں گا اچھے اسے دکھانے میں مجھے تو پرابلم نہیں ہوتی لیکن دیکھنے والوں کو پرابلم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اچھا پھر اس کے بعد اگر میں فل سکرین چاہتا ہوں کہ یہ فل سکرین ہو جائے تو میں اس کو کلک کر سکتا ہوں اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد آپ اس کو اکسپورٹ یہاں سے کر سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب تھامنیل کے لیے کہتا ہے کہ 1280 اس کی چڑائی ہو اور 720 اس کی ہائٹ ہو آپ کے تھامنیل کی تو تب وہ اس پہ صحیح طرح سے تھامنیل لگتا ہے یوٹیوب پہ پھر نیچے ٹیٹوریلز وغیرہ دیکھتے ہیں اپ کا مین کام یہاں تک امیٹ سائز تک آپ نے امیٹ سائز کو اپن کر کے آپ کو دکھا بھی نہیں کسٹم اگر آپ کو لمبائی چڑائی کا پتہ ہے تو آپ یہاں پہ خود سے لکھ کے کر سکتے ہیں اگر نہیں پتہ تو آپ یہ کسٹم میں جائیں اس کو کلک کریں اور یہ دیکھیں پروفائل پک اگر اپنے آنین سکوئر تو اس طرح سے آئے گی پھر چینل بینر جو اوپر چھوٹے لگے ہوتے ہیں اس طرح کا بینر بنانا ہے تو آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں اگر یوٹیوب کے لئے تھامنیل بنانا ہے تو آپ اس کو کلک کر دیں گا یہ دیکھیں جی 1280 میں آپ کو کتایا تھا چڑائی وہ آگے اور ہائٹ 720 کتایا تھا وہ آ چکے یہ ہم نے سلیکٹ کر لی ابھی ہمیں چاہیے اتنا تھامنیل ٹھیک ہے اب یہ جو ٹیکسٹ والا ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے لئے دیکھیں میں اس کو اوپر لائے کرزر کلک کیا تو یہ اس کے سائیڈیں یہ دیکھیں ابھی میں پک پہ کروں گا تو یہ گائب ہو جائیں گی گائب ہوگی اور یہاں سے بھی آپشن چلے گا اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ صرف پک جو ہے وہ ہم نے سلیکٹ کی ہوئی ہے ابھی میں دیکھیں اس کو جو ہی کلک کروں گا تو یہاں پہ شارٹ کٹ بھی کچھ کھل جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو ہی میں اس کو کلک کیا اس کے بارڈرز بھی اپیر ہو گئے ہیں اور یہ اوپر دو آپشن بھی آ چکے ٹھیک ہے اسے کلک کر کے ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کو پکڑ کے دائیں بھائیں کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس سے ہم اس کو اس طرح سے چڑائی میں کر سکتے ہیں اس میں یہ جو اس سائیڈ پر اس کا ایک بننا ہوا ہے نشان اس سے ہم اس کو یوں کر سکتے ہیں رائٹنگ کو جس حساب سے آپ اڈجاز کرنا چاہے کر سکتے ہیں دوستو پھر ابھی ہم نے یہ رائٹنگ سیلٹ کر لی اس پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو دوستو میں آپ کو یہ شارٹ کٹ سے بتا دوں یہ سامنے ہے اس کو آپ نے اوپن کیا اوپنے چاہتے ہیں یہاں سے آپ کو اس لکھ سکتے ہیں یہاں سے کافی کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کا سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں روٹیٹ کر سکتے ہیں تیری سکسٹی ڈگری تک یہاں سے کلر کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کس جگو پر ایجاز کرنا چاہا رہے ہیں اپنے ٹیکسٹ کو وہاں پر کر سکتے ہیں ان فرانٹ ان ڈ بیک یہ اس وقت کام آتا ہے جب آپ پلیئر میں کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں سے زوم کرنے کے لیے جیسے یہ کلک کر کے تو ہم اس کو اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے ہم زوم کر سکتے ہیں جتنا آپ کرنا چاہیں چھوٹا بڑا یہ دیکھیں یہ آپ کو بظاہر تو نظر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نہیں کوئی زوم نہیں ہو رہا لیکن جب آپ اس کو زوم کریں گے تو یہاں پر سائڈوں کو یہ دیکھیں اس طرح کے یہ لائنے سے آ جاتی ہیں ان کے ساتھ آپ اس کو زوم کمل طور پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو یہ ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی غلطی ہوگی اس کو سٹیپ واپس جانا چاہتے ہیں اس پر آگے کلک کر دیں گے ابھی جیسے میں نے اس کو ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیا اور میں کہتا ہوں یہ میں نے لکھ لیا مزید لکھنا چاہتا ہوں تو اس پلاس کو کلک کروں گا ایک اور ٹیکسٹ کا باکس میرے پاس سامنے آ جائے گا یہ پھر گلیڈ لائننگ ہے کہ اگر آپ کسی بھی کو دیکھنا چاہتے ہیں رکھے کہ وہ لائننش آئینے ٹیک ہے وہ کھو گئے رہے ٹیک ہے تو اس کو کلک کریں گے تو ایک لائنن سے اوپر نظر آنی شروع ہو جائیں گے جیسے یہ آگے ہیں اس کو آپ چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں جو لائنن میں نہیں آئیڈ کرنی ہوں وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لئر والا کام ہے یعنی کہ اس کے اوپر دوسری لئر تیسری لئر آگے گی جیس جیسے آتی میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں ابھی تو خیر پانچ سات منٹ کی ویڈیو یہ ابھی تو گزارا ہو جائے گا آپ کو بتاتے بتاتے اچھا جی ابھی ہم نے ٹیکس کیا ہوا تھا ابھی آپ لکھنا چاہتے ہیں شورٹ کٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن میں نے اس کی نیچے سیٹنگ ہے ایک تو کرنٹ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے یہاں سے نظر آ رہا ہے پھر یہ ہے ٹیکسٹ کا ایڈٹ کرنے کے لئے یہ ہے آسان ساپ کو بتا دوں پک کے لئے یہ ہے لیئر کے لئے یہ اور فنشنگ کے لئے یہ ہے یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے ایک دو تین چار اور پانچ آپشن ایک دو تین چار پانچ یہ تو سمجھ لیچے ایک طرح کو ہوم ہے پھر یہ آگیا رائٹنگ کے لئے پک کے لئے لیئر کے لئے اور فنشنگ کے لئے فنشنگ کے لئے برائٹنس وغیرہ اوپر سے کچھ ایفیکٹ دیتے ہیں وہ یہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں ابھی میں ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے کیا ہم نے کیا ہوا ہے اس کو کر دیتے ہیں کلک یہ آپشن کھل گیا کہ ہم ٹیکسٹ کو کس کس طرح سے ایرٹ کر سکتے ہیں یہ سٹائلز ہے دیفٹڈ طرح کے یہاں پھر ہم نے لکھنا ہے تو اس کی اوپر کلک کریں گے ریٹ کرنا ہے تو یہاں سے کرنا ہے کوپی کرنا ہے تو یہاں سے کرنا ہے جو میں آپ کو اوپر بتا جگا تھا پھر یہ پوزیشن کے لئے ہے پھر یہ اگر آپ کو پوزیشن اس کی سلٹ کرنی ہو ٹیکسٹ کی تو وہ اس سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سائز منیمائز کرنے کے لئے میکسیمائز کرنے کے لئے یہ پھر پیڈنگ ہے پیڈنگ مطلب اس سے آپ سلٹ کر سکتے ہیں رائٹنگ کا فاصلہ اس باکس کے اندر رائٹنگ کا فاصلہ اس باکس کے اندر اندر ٹھیک ہے باقی پکو کچھ نہیں یہ لیکن سارا نہیں جائے گا اسی باکس کی جو لائننگ نظر آ رہی ہے ٹیکسٹ کی سائٹوں پر جیسے یہ ٹیکس لکھا ہوا اس کے سائٹوں پر ادھر آ رہی ہے تو اسی کے اندر سے سائز خورجہ کرنے کے لئے پیڈنگ والا آپشن ہے پھر ہم نیچہ جاتا ہے جیسے کہ اب یہ کلر کوئی بھی کلر دینا چاہتے ہیں تو اس کو سلٹ کریں گے اس کے بعد کلر آجیں گے اس کے بھی دو آپشن ہے ایک سمپل کلر اور ایک آپ نے مکس کی اور ڈیفرنٹ کلر کا کلر پھر یہ بہت مزاک آپشن ہے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کلک کریں گے اس کے بعد وہ کہے گا کوئی گیلری سے آپ پک سلٹ کریں وہ سلٹ کریں گے اس لٹ کرنے کے بعد اس کو جتنا ہی سب کلک سلٹ کریں گے وہ بیک گاؤنگ میں آئے گا اور بہت ہی خوبصورت ایفیکٹ ٹیکس پر آتا ہوتا ہے پہلے میں تھوڑا سا یہ کروالو پھر اس کے بعد آپ کو میں کر کے یہ دکھاؤں گا یہ اپیسٹی ہے کہ اگر یہ ٹیکسٹ آپ آپ کتنا واضح دیکھنا چاہتے ہیں کم دیکھنا چاہتے ہیں یا زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں روٹیٹ کرنے کے لئے یہ ماسک ہے یہ بہت اچھا ایفیکٹ ہے یہ جو پک کا ایڈڈ کرتے ہیں اس وقت زیادہ یہ کام آتا ہے یہ فاؤنڈ کو آپ نے پتلہ لکھنا ہے موٹا لکھنا ہے مختلف طرح کے سٹائلز ہیں اس میں پھر یہ جو ہے بیوالا یہ بھی ڈیفٹن طرح کے سٹائل ہی ہیں لکھنے کے لئے جو آپ لکھنا چاہتے ہیں اسے میں اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں بول کرنے کے لئے اٹیلین لکھنے کے لئے انڈرلائن کرنے کے لئے یہ اس طرح کیا ہے ٹھیک ہے جی پھر کرو مطلب کے تھوڑا سا ٹیڑا کر کے ایسی ایفیکٹ لے کے آنا چاہتے ہیں کرو طرح کا ایفیکٹ لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سلٹ کریں گے تو آپ کرو دیکھ سکتے ہیں ایفیکٹ دیکھ سکتے ہیں کر کے پھر یہ والے اپشن آگے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ رائٹنگ لائن سپیس کتنا رکھنا ہے یہ اس طرح کا سپیس کتنا رکھنا ہے اس طرح کے آ جاتے ہیں پھر یہ سٹوک جو سائیڈ پہ لائن آ رہی ہے وہ نظر آئے نہ آئے کس کلر کیا ہے اس کا سائیہ آئے یا نہ آئے سائیہ اندر والی سائیڈ پہ آئے یا نہ آئے یہ بائی والا سائی آئے یہ اندر والی سائیڈ کو اجیسٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے اب یہ ایفیکٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا تو سمجھ جائے گی یہ جیسے 3D میں لکھا جاتا ہے اس طرح سے کہ ویو ایک بڑا مجدار سا ویو اس سے آتا ہے یہ جو آپ کے سامنے پرسپیکٹیو ہے یہ بڑا مجدار ایفیکٹ آتا ہے یہ کر کے بتاؤں گا تو آپ کو پتا چلے کیسے سمجھانے سمجھ نہیں آرہی ہوگی پھر یہ 3D کے لیے ہے کہ کچھ لکھا اس کا سائیہ بغیرہ جیسے 3D کا فیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہے پھر ٹیکسٹ کو اگر آپ 3D آپشن میں لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں 3D شیڈو مطلب کہ جو سائیہ 3D کے نیچے نظر آتا ہے اس کا کام زیادہ گیرہ کر سکتے ہیں یہاں سے اور پھر نیچے یہ جو لکھا ہوا اکس من اکس ہوتا ہے ریفلیکشن یہ اس کے لیے یود ہوتا ہے دوستو یہ صرف ہم نے بتایا ہے آپ کو ٹیکسٹ کے بارے میں ابھی پک پڑی ہوئی ہے لیئر پڑی ہوئی ہے اور فنشنگ پڑی ہوئی ہے اور دوستو ویڈیو ہماری پہنچ چکی ہے یہ دیکھے دیکھیں دیکھیں 11 منٹ کی دوستو میرے خیال میں آج اتنا ہی کافی ہے میں پھر جلد ہی اس کا دوسرا جو ہے پار تیار کر دوں گا کہ آپ کو اس میں پک لگا باکہ پک کو میکسیمائز اور منیمائز کرنا کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں اور کچھ اگر ڈریکٹ پک لگائی جائے بیکراؤن میں جیسے یہ لگی ہوئی تو وہ اس کو آپ چھوٹا بڑا نہیں کر سکتے وہ بس پیچھے بیکراؤن میں فکس ہو جاتی پک اتنی ہی رہتی ہے جو اس کے اوپر سے سلیکٹ کرنی ہوتی دو تین جگہ سے وہ سلیکٹ ہوتی ایک جگہ پہ وہ چھوٹی بڑی بھی اس کو کر سکتے ہیں اس کے پاس جب دل کرے اس کو جہاں پہ اٹھا کرنے چاہئے بلکل چھوٹی بھی کر سکتے ہیں بلکل بڑی وہ بھی میں ایفیکٹ بتاؤں گا یہ بھی کوشش کروں گا جو آج بتائیں ان کو میں کر کے بتاؤں گا آپ کو تو یہ پکسل لیپ بہت ہی مزے کی ایپ ہے اسے آپ ضرور ریوز کیجئے گا اور تھامنل بنانے کے لیے تو کلاس کی چیز ہے نا بس میں کہتا ہوں اس سے اچھی آئی نہیں اے دوستو کلوز کرتے ہیں پھر اگر وہ شرط زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کا میں پاورٹ ٹو لے کے پھر حاضر ہوں گا آپ کے دمت میں جاتے جاتے اپنا وہی پیغام اپنے اردگید رہنے والے لوگوں کو خیال کیجئے ان کے لیے آسانیہ پیدا فرمائیے تاکہ اللہ رب العجت آپ کے لیے بھی آسانیہ پیدا فرمائیے پاکستان زندگا